ردوے پہ رہنے والی شخصی ہے ساری چیز بولے بعد میرا بولنا صحیح نہیں ہے سب آپ کئی مرتبہ بولیں ڈیجیٹالائزیشن بھی ہو رہا ہے اور شاید آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے چیف میریسٹر صاحب بھی بولتا نہیں بولے ہیں کہ چیف میریسٹر صاحب ونگورٹ کے ایک مرتبہ صلیح صاحب چیف میریسٹر صاحب پورے کلیکٹرز کو جتنے بھی تیلنگانہ میں نوٹیفائیڈ گزیبیٹ اینٹرڈ وقت پروپرٹیز یا ڈیٹیلز جو بھی ہے اس کو پورے کلیکٹرز کے حوالے کر چکے ہیں اور دیلی ریپورٹز کلیکٹر ریٹ سے سی ایم پیشی میں آ رہی ہے پھر اس کے بعد میں یہ فرس سروے کے تعلق سے تھا سیکنڈ سروے میں کئی پروپرٹیز آئے تو پھر ہم سب سی ایم صاحب کے سامنے بولے آپ فرس سروے کا بول دیئے آپ سیکنڈ سروے کا بھی بولیئے تو اسی وقت بولے کہ سیکنڈ سروے میں جتنے بھی ہیں وہ بھی دی دیئے ورک بورٹ کا آفیس کو سیل تھا لیکن اس کے بعد بھی ایک کاپی نکال کے سیکنڈ سروے میں جنہیں پروپرٹیز آئیڈیفائیڈ ہوئے ہیں وہ بھی لسٹ جو ہزا کنسرن کلیکٹریٹز کو دے دیئے ہیں اور دیلی ریپورٹس سی ایم صاحب خود وہاں پہ حاصل کر رہے ہیں وسمیتہ سبروال کی ذمہ داری دیئے ہیں وہ ساری تفصیلات کو حاصل کرنے کے بعد کمپائل کر کے ریپورٹ بنائیں گے کام شروع ہو چکا ہے کام شروع ہو چکا ہے